عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسیر لی امری وحلو الاقدت من لسانی افقحو قولی آج ہم ڈسکس کریں گے لیکچر نمبر فور گنگلیانک بلاکر کہ گنگلیانک بلاکر کون سے ڈرکس ہوتے ہیں ہم نے پہلے سب سے پہلے انٹی ہائپاٹین سے ڈرکس کی کلسیفیشن کی فائیو براڈ کلسیفیکشن پھر اس کے سب کلسیفیکشن پہلے ہم نے اڈرینرڈک کو سب کلسیفیکشن ڈسکس کی اب ہم گنگلیانک بلاکر ڈسکس کریں گے کہ یہ کون سے ڈرکس ہوتے ہیں گنگلیانک بلاکر کو ہم گنگلیو پلیجک بھی کہتے ہیں اس دینیم انڈیکیٹ گنگلیانک بلاکر اٹھ مینز کی یہ گنگلیان کو بلاک کریں گے گنگلیانک بلاکر is a type of medication that inhibit transmission between پری گنگلیانک اور پوسٹ گنگلیانک نیوران جو کہ پری اور پوسٹ گنگلیانک نیوران کے درمیان جو transmission ہوتی ہے میسج پاس کرنے کی جو transmission ہوتی ہے اس کو inhibit کرتا ہے سٹاپ کرتا ہے گنگلیانک بلاکر جو ڈرکس ہوتے ہیں بس آپ نے یہ سادہ سا الفاظ میں سمننا ہے کہ گنگلیانک بلاکر کون سے ہیں گنگلیانک بلاکر وہ ڈرکس ہوتے ہیں جو sympathetic اور پیرا simpathetic دونوں یعنی مکمل autonomic نیورو سسٹم کو effect کرتے ہیں ایک پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ یہ وہ ڈرکس ہے جو specially گنگلیان کو بلاک کرتے ہیں transmission between pre-ginglionic and post-ginglionic یہ دو پوائنٹ آپ نے اس میں یاد رکھنے ہیں باقی آپ یہ تحریر خود پڑھ سکتے ہیں یہ پیرا simpathetic نیورو سسٹم اور simpathetic نیورو سسٹم دونوں کے جو گنگلیان ہیں وہ بلاک کرتے ہیں اور اس ڈرکس کی جو effect ہے وہ depend کرتا ہے dominant tone in organ system مکمل سسٹم پہ اب ہم اس کے کچھ example بتائیں گے کہ کون کون سے ڈرکس ہیں جو کہ گنگلیانک بلاکر ہے جو کہ گنگلیان کو بلاک کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہیں پیمپیڈین کیا پیمپیڈین سیکنڈ ون میکا مائل آمین میکا مائل آمین ترڈ ہگزا میتونیم ہگزا میتونیم فورت پینٹو پینٹو لینیم فیفت ٹرائی میتا پین کن سائیٹیٹ جو کہ برین نیم ہے ٹرائی میتا پین بنزو ہگزونیم کلوریسونڈامین پینٹامین ٹیوبوکوررین دیز آر دا سم ایمپارٹنٹ ایگزامپل آف گنگلیانک بلاکر اس کے ہم ایک ایک پھر یہ تو ہم نے چھوٹی سی ویڈیو بنائی کیونکہ ٹائم بہن کم تھا میرے لئے اس وقت جیسے گنگلیانک بلاکر کے ہم میکنیزم آف ایکشن اس کے جو فرمیکو ڈائنیمکس اور فرمیکو کائنیٹکس ہے وہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے آگے لیکچر میں تو یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر فور بس آپ نے یہ یاد رکھ رہا ہے گنگلیانک بلاکر میں اس دنے میں ڈیکیٹ کیونکہ وہ گنگلیان کو بلاک کرتا ہے دیٹس سوائی پری اور پوسٹ گنگلیانک نیوران کے درمیان جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے میسج پاس کرنی کی وہ انہیبیٹ ہوتا ہے جب وہ انہیبیٹ ہوتا ہے تو لازمی بات ہے میسج پاس نہیں ہوگا تو پورا سسٹم یعنی آٹونامک انڈرو سسٹم آ مکمل طور پر ڈسٹرب ہوگا کام نہیں کر رہا ہوگا تو پھر تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہیں اور یہ کچھ اگزامپل لازمی نہیں کہ آپ سات کے سات یا آٹ کے آٹ یاد کر لو لیکن تین چار اگزامپل اور ایک دو کے برینڈ آپ کو یاد کرنی چاہیے جو کہ لازمی ہے ایک اس میں شارٹ کوسٹن بھی آ سکتا ہے کہ what is گنگلینک بلاکر یا brief discuss on گنگلینک بلاکر ڈیٹیل میں ہنگ گنگلینک بلاکر بعد میں ڈسکس کریں گے اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو لیکچر نمبر 4 فرمکالوجی جو کہ سسٹمیٹک فرمکالوجی میں سپیسیفک کارڈیو وسکولر فرمکالوجی ہیں اللہ حافظ